اسلام علیکم ایوریون سامنے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ ایک کنال کا گھر ہے اور اس گھر کی لوکیشن ڈی ایچ ای فی سیون لاہور ہے موڈرن ایلیویشن میں اس گھر کو بنایا گیا ہے اور اس گھر کا فساد اس گھر کا فرنٹ ایلیویشن بہت خوبصورت ہے بہت یونیک ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ سارا ٹائل ورک ملے گا اور ساری کی ساری اس کے ایلیویشن میں امپورٹڈ ٹائل یوز کی گئی ہیں میں یہاں پہ اس کا کلوز اپ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو روپ لائیڈ ملے گی اور ہوریزنٹل گرووز یہاں پہ بنائے گی ہیں اور اس سیڈ پہ ساری وڈن کا کام ہے جو کہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے یہاں پہ پلیس کیا گیا ہے اور اوپر آپ کو ایلیویشن ملے گا روپ لائیڈ ملے گی ٹائل ورک ملے گا اور ٹیرس کی جو پلیسمنٹ ہے یہاں پہ جو دو پلانٹرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بہت خوبصورتی سے یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے سی سی ٹی وی کیمراز اس گھر میں انسٹالڈ ہیں سیکیورٹی پوائنٹیو وی سے اس میں الیکٹرک فنس بھی آپ کو پورے گھر میں یہ آپ انسٹال ملے گی اور اکومیڈیشن کی بات کریں تو ٹوٹل اس میں فائی بیڈ روم کی اکومیڈیشن ہے سکس بات روم ہے سیمی فرنیش یہ گھر ہے اور اس گھر کا انٹیریئر بہت ٹاپ نوچ ہے بہت لیکجری ہے اس کا آپ ایلیویشن سے اندازہ لگا لیں کہ یہ گھر کتنا خوبصورت اور کتنا ڈیسنٹ ہے یہاں پہ آپ کو سارا کمپلیٹلی ٹائل ورگ ملے گا یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو ریمپ کے اوپر جتنی بھی ٹائلز مل رہی ہیں یہ ساری کرارہ کی ٹائلز ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ کو سارا اس کا آوٹر کوڈ یارڈ ملے گا جس میں پلانٹنگ کی گئی ہے اور سائیڈ پہ ٹائل ورگ آپ کو اس کی باؤنڈری وال میں مل جائے گا ٹو سٹیپ آپ کریں گے تو اس گھر میں انٹرنس ہے یہ جی اس کے انٹرنس پہ آپ کو گیریج کی سپیس ملے گی گیریج میں آپ ہرڈلی دو سے تین بڑی گاڑیاں پارک کر سکتے دو بڑی گاڑیاں آپ آگلی سائیڈ پہ اور دو چھوٹی گاڑیاں بیک سائیڈ پہ پارک کر کے ٹوٹل چار گاڑیوں کی پارکنگ سپیس آپ کو اس کے گیریج میں مل لے گی اور اس سائیڈ پہ جی اس کا انٹر کوڈ یارڈ ہے انٹر کوڈ یارڈ میں آپ کو گراس ملے گی امپورٹڈ پلانٹس ملیں گے اور بڑی خوبصورتی سے اس کو پلیس کیا گیا ہے ابھی یہ گھر جاہے جسٹ فور سیل ہے ابھی اس کو ایک ویک ہی ہوا سیل پہ آئے ہوئے اس لیے یہاں پہ فریش گراس جاہے وہ لگائے گی ہے کچھ ہی دنوں میں مزید ہی ہری بھری یہاں پہ یہ گراس ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ گیریج میں سارے کے سارے پلانٹرز رکھیں گے جو کہ بہت خوبصورت اور ڈیفرنٹ لوک جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ آپ کو گریل ملے گی اور اوپر بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ اس کی جو گیریج کی روف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا ڈیسن طریقے سے یہاں پہ LED لائٹ پروفائل لائٹ کا یوز ملے گا روب لائٹ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی اور اس سائیڈ پہ آپ کو سارے کے سارے پلانٹرز مل جائیں گے یہ جی اس کا مین ڈور ہے ٹین فٹ ہائٹڈ اس کا مین ڈور ہے اور امریکن ایش وڈ جو ہے وہ اس کے ڈور میں یوز کی گئی ہے اوپر آپ کو یہاں پہ سٹار لائٹس ملیں گی وڈن کا کام ملے گا اور یہ اس کی ڈبل ہائٹڈ لابی ہے لابی میں دیکھے تو آپ کو 3 ڈی کسٹمائز چینڈلیئر ملے گا ہنگنگ اور اس سائیڈ پہ آپ کی ریل ریلنگ ہے جس میں آپ کو فارس گرین آئٹ ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیسن طریقے سے یہاں پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی اور تین پلانٹرز یہاں پہ رکھے گئے اور یہ سارا وڈن کا کام آپ کو اس کی سٹیلز میں ملے گا آگے بڑھنگ بہت ہے یہ اس کا جی پاوڈر روم میں پاوڈر روم میں جیسے ٹو سٹیپ آپ کر کے آپ آتے ہیں تو والہنگ کا موڈ ہے اور اس سائیڈ پہ فلوٹنگ وینٹی ہے ویڈ سمارٹ گلاس اور یہی سے میں آپ کو اس کا اگین لابی کا ایریا جو ہے وہ وزٹ کروا رہا ہوں یہ جی آپ سپیس جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ڈرائنگ اور ڈائننگ سپیس ہے جی ہاں بالکل اس کی جو لیونگ سپیس ہے کیونکہ اس کا ارکیٹیکچر پلاننگ بہت ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی میں آپ کو دیکھا دوں لیکن اس سے پہلے آپ اس کی یہ ڈرائنگ سپیس دیکھیں کہ ڈرائنگ میں آپ کو یہاں پہ دو فینس ملیں گے شینڈلین ملے گا وینٹیلیشن کے لیے وینڈو ملے گی اور یہاں پہ آپ اس کو پارڈیشن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کی سائی ڈائننگ سپیس ہے جس کے اوپر کسٹمائز ہینڈلی آ رہے ہیں اوپر گلاس اور وڈن کا کام ہے اور وینٹیلیشن کے لیے ویڈو ہے میڈ فینس میں اس کی وڈن فلورنگ ہے اور اب آپ کے مائنڈ میں یہ قویسن ہوگا کہ اس کی لیونگ سپیس کہاں ہے کیونکہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو کچن کا رستہ ہے سامنے ماسٹر بیڈروم ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اس کا جو ہے وہ گیس بیٹ آپ کا لکیٹڈ ہے آگے پڑیں گے تو یہ جی اس گھر کی لیونگ سپیس ہے جو کہ ڈیفرنٹ طریقے سے یہاں پہ یوز کی گئی ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ آئیکنک سٹائلز ہے وہ یہاں پہ یوز کی گئی ہے جیسے اس کا الیویشن کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اسی طرح اس کے جو لیونگ اریا اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیفرنٹ ایک سائٹ پہ ڈیزائن کیا گیا کہ ایک سپریشن ہے کیونکہ آپ نے سارا ٹائم چھو ہے وہ لیونگ اریا میں ہی رہن ہوتا ہے تو اس لیے یہ سپیس آپ کے لیے لیونگ اریا کی ہے یہاں پہ کنسول ہے آپ کو سامنے ایل سی ڈی کی پلیسمنٹ ملے گی ہائر کے ایل سی ڈی لگائے گی ہے ٹائل وک بیک سائٹ پہ سارا ہے وڈن اس کی پیڈنگ کی گئی ہے سامنے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اوپر کسٹمائز ہیڈلیر ہے اور ایل ای ڈی لائٹ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی خوبصورت اس کی روپ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے آگے بڑھیں گے تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس گھر کے مین شوکیس کچن کی طرح یہ اس گھر کا مین شوکیس کچن ہے اور دیکھیں کچن کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ یہ سارا کے سارا ایمپورٹڈ کچن ہے باہر سے مغوا کے یہاں پہ پلیس کیا گیا ہے اور آپ یہاں پہ اس کی یوی شیٹس کا کلر اوپر سارا گلاس وقت دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ جس سامنے آپ کو ہائر کی ریفیجیٹر اس سائٹ پہ آپ کو سارے برنر ملیں گے اور بہت خوبصورت یہ کچن ہے اور یہ جو سٹائل ہے کچن کا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے میں کافی کچن کی ایک سر ویڈیو سے ہے وہ لگاتا ہوں لیکن یہ بہت ڈیفرنٹ سٹائل جو ہے وہ ملے گا یہ آپ کا برنر علیہ ہے ریک بنائے گے اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس جی یہ ڈیش واشر علیہ ہے یہ در سے میں آپ کو اس کا جو سر ویس کیچن ہے وہ دکھاؤں گا اس کی میں لائٹس اوپن کر دے تو یہ جس کا سر ویس ایری ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس کی بیگ نیچے بھی جو ہے وہ ساری روپ لائٹ لگائے گی ہیں اس کیچن میں اس میں یہ جو اس کا کچن ہے اس میں ساری پروفائل لائٹ اس کی ریکنگ اریا میں لگائے گی ہے اس کے ریکس جو ہیں وہ بڑے خوبصور بنائے گے اور یہ جی اس کا جو گیس بیڈ ہے گیس بیڈ آپ کو ملے گا وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے ہائر کا ڈی سی نورٹر اس میں آپ کو انسٹال ملے گا میٹ فینش میں ساری اس کی وڈن فلورنگ ہے اور یہ جی اس کا سامنے واش روم ہے واش روم انٹر ہوں گے تو آپ کو دو فلوٹنگ وینٹی سیٹم ملتے ہیں ادھر سے میں لے کر جاؤں گا آپ کو اس کے ماسٹر بیڈ روم کی درف اور یہ جی ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں اس کے ماسٹر بیڈ روم میں ماسٹر بیڈ روم میں جیسے انٹر ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ وائی بھی ہی الگ ہے جب آپ ماسٹر بیڈ میں اس کے انٹر ہوتے ہیں بڑا خوبصورت اس کا یہ بیڈ روم ہے اس سائٹ پہ ساری پیڈنگ کی گئی ہے بڑی خوبصورتی سے گلاس ورک ہے وڈن ورک ہے اوپر فین ہے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے ڈی سی انٹر آپ کو یہاں پہ انسٹال ملے گا اور اس سائٹ پہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ پیپر ورک بھی کیا گیا ایک سائٹ پہ اور یہ جی آپ دیکھیں کہ یہ سامنے آپ کے پاس سارا کلوزٹ ایریا والہنگ کموڈ ہے اور اس سائٹ پہ آپ کے پاس دو فلوٹنگ وینڈی سیٹ اپ سے اور ٹائلز ورک بڑا خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے اور اس سائٹ پہ آپ کا وینڈ شاور کیبن ایریا ہے سامنے آپ کے پاس ایل شیب میں سارا اس کا کلوزٹ ایریا ہے اور ابھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس گھر کے اپر پوزشن میں اور وہاں پر جا کے جو اس کے ریمیننگ بیڈ رومز ہیں وہ بھی میں آپ کو وزیٹ کرواتا ہوں اور اس گھر کا کمپلیٹ ہاؤس ٹور میں آپ کو اس کے اپر پوزشن میں جا کے دیتا ہوں اس ٹائم میں مجود ہوں اس گھر کے اپر پوزشن کے اوپر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو اس سائٹ پہ اس کا لابی کے ایریا ملے گا جو کہ ڈبل ہائٹے لابی ہے اور یہی سٹیئرز ہے جو ریلنگ اوپر آ رہی ہے یہاں سے سٹیئرز ہیں میں ابھی آپ کو یہاں پہ ایکسس سے اس کے اپر پوزشن کی یہاں پہ آپ کو کسٹمائز 3D شینڈلیرز ملے گے ہینگنگ شینڈلیرز ہیں اور آپ اس کو بڑا کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیسٹ اور کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے یہاں پہ now you can see اور 5 بیڈرومز کی کومنٹیشن ہے اوپر والے پوزشن میں ہم 3 بیڈرومز کو وزٹ کریں گے 2 بیڈرومز already ہاں وزٹ کر چکے اس سائٹ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کی لیویں گے ریا ہے لیویں گے ریا میں اس سائٹ پہ خوبصورت پینٹنگ ہے ایک پلانٹر یہاں پہ پڑا ہے اوپر ڈی سی انورٹر آپ کو ملے گا اور یہ اس کا کنسول ہے اور اوپر ایل سی ڈی کی پلیسمنٹ ہے بیک سائٹ پہ ایک راک وال جو ہے وہ بنائی گی ہے جس کی بیک سائٹ پہ آپ کو منی کچن اس گھر کا ملے گا جو کہ اس کے اپر پوزشن میں لوکیٹڈ ہے آپ اس کی یووی شیٹس کا کلر دیکھیں اور ہنیسلی سپیکنگ اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہے یہ جو کچن یہاں پہ آپ کو ڈیزائن کر کے دیا گیا اوپر پوزشن میں بہت خوبصورت اور بہت ہی ڈیزائنر کچن ہے یہاں سے آپ کو ایک کلٹرنز لگا کے سارا ایرگیاں میں بہت میں دیکھاؤں گا یہ اس کا جی فرسٹ ویڈ روم ہے اوپر پوزشن کا جس کو میں یہاں سے آپ کو وزٹ کروا رہا ہوں ڈی سی انورٹر ہائر کا اور اس سائٹ پہ آپ کو سامنے آپ کا سارا کلوزٹ ایریا ہے اوپر ایلی ڈی لائٹ لگائی گئی ہے اس سائٹ پہ آپ کا والھین کموڈ ہے اور یہ سارا ہی جو آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہ سارا رین شاور کیبن ایریا ہے میں اس کو اوپر کر کے دکھاتا ہوں یہاں now you can see اور ٹائلز دیکھیں کتنی خوبصورتی سی یہاں پہ یوز کی گئی ہے یہ آپ کی ساری فلوٹنگ وینٹی سیٹ اپ ہے اور یہ سارا آپ کا کلوزٹ ایریا جس میں ساری کی ساری پروفائن لائٹ آپ کو یہاں پہ لگی ملے گی اور اس کے جو ڈورز ہیں اس کی قوالیٹی بہت اچھی ہے امریکن ایش روڈ اس کے دورز میں ساری کی ساری یوز کی گئی ہے اور بہت اچھی قوالیٹی کی پریمیم قوالیٹی کی یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی یہاں سے ملے کر جاؤں گا آپ کو جس کے ریسٹ دو بیڈرومز ہے ماسٹر بیڈ اینڈ پہ دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ سیکنڈ بیڈروم اپر پوشنگ آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بریزے کے فہنز اس پورے گھر میں یوز کیے گئے جی ایف سی کے اور اس سائیڈ پہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو جو کے الیویشن سے اور سامنے آپ کے پاس ساری اس کی ٹیرس سپیس ہے اور یہاں سے اس کا یہ واشنوم ہے واشنوم میں انٹر ہوگے تو آپ کو سارا سامنے فیسنگ میں سارا کلاوزٹ ایریا ملے گا اس سائیڈ پہ وال ہنگ کموڈ ملے گا اور یہ آپ کا سارا سارا فلوٹنگ وینٹی سیٹ اپ سمارٹ گلاس اور یہ آپ کا ایریا جہاں پہ آپ شاور ایریا لے سکتے ہیں اس کے پیچھے کمپلیٹ ایک سپیس بنائی گی ہے یہ آپ کا شاور ایریا یہاں پہ اور کلاوزٹ ایریا میں نے کو ادھر سہی سارا ابھی دکھا دیا یہاں سے ملے کر جاؤں آپ کو اس کے اپر پورشن کے تھرڈ بیڈروم کی طرف اور یہ جی اس کا تھرڈ بیڈ ہے جس میں میٹ فینش میں وڈن فلورنگ ہے ایل شیئر میں یہاں پہ وینڈو کی پلیس میٹ ہے اس سائیڈ پہ بڑی خوبصورت پیٹنگ کی گئی ہے پیچھے گلاس وڈن ورک اور اوپر جی اوپر اوپر جی اوپر جی اس کا مین واشروم میں جس میں فلوٹنگ وینڈی سیٹ اپ ہے اوپر آپ کو سارا سمارٹ گلاس ملے گا اور اس سیڈ پہ آپ کا رینج شاور یہ سامنے آپ رینج شاور کیبن اور ساری ساری امپورٹ ٹائز سامنے آپ سارا کلوزٹ ایریا اس دور کے پیچھ سارے کلوزٹ ایریا آپ کو دیا گیا یہاں سے ملے کر جاؤں آپ کو اس تھر کی بار بی سپیس کی طرف جو بیک سائی پر اس کی رکھی گئی ہے اس کو ایز سٹور بھی یوز کر سکتے ایز سرونٹ کورٹر بھی یوز واشنوم کا سیٹ اپ بھی دیا گیا ہے یہ جی اس کے باربی کے سپیس ہے اوپن سپیس اس کو ایریا کہتے یہاں پہ سارے پلانٹر رکھے گئے وان ٹو این ٹری پلانٹر دوسرے رکھے گئے اور یہاں پہ سارے نیچے بھی پلانٹر سارے سجائے گئے 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 ٹری ماربل اس پورے ہیریا میں یوز کیا گئے اور یہ ایکسس ہے آپ پرپورشن کی سٹیر سے آپ پرپورشن کو ایکسس کر سکتے اور کمپلیٹ ایک دور دیا گیا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ونڈو سے ٹپ کے سائیڈ آنا ہے یہ پہ کمپلیٹ آپ کو ایک دور دیا گیا اور جس سے آپ ایکسس کرتے ہیں کیونکہ یہ باربی کی سپیس گرمیوں میں سٹنگ سردی دونوں میں یہ ہوتی ہے اس گھر کے میں ڈیمانڈ کی بات کر تو 12 کروڑ 90 لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائس ہے اور اس کی لکیشن ڈی ایج ایف ایس لاہور ہے